مردم شماری مردم شماری دو مراحل میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں سید غزنفر علی صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمارے ساتھ خابر بھومن صاحب بھی موجود ہے خابر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا آپ دونوں سے بات کریں گے غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرمی کا کانسل آف کومن انٹرس کی میٹنگ ہوئی تمام وزراء عالی وزیراعظم صاحب موجود تھے اور یہ کہا گیا کہ تمام پروونسز کے اندر اکٹھا اگر جو بھی مرحلہ شروع کیا جائے گا اکٹھ مردم شماری میں اب کیا چیلنجز پور کر لیے گئے جو اب ڈیسیجن ہوا ہے کہ مارچ میں ہوگی اصل میں عریقہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کا بھی بڑا دباؤ ہے سپریم کورٹ چاہ رہی ہے کہ جی مردم شماری ہو اور مردم شماری بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ دو چیزیں آپ کے ہاں بار بار آوازیں اٹھتی ہیں ایک تو مردم شماری کی آواز اٹھ رہی ہے دوسری آپ کو پتہ ہے کہ جو نئے پروونسز کے ساب سے بات ہوتی ہے جو نئے پنجاب کو بھی ہے دو پروونسز میں کنورٹ کرے تاکی آپ کی گورنس اور آپ کی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ بہتر ہو سکے اب ان تیزوں کا سامنے رکھے کل کونسل اور کومن انٹرین کے فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو مردم شماری ہے وہ کرائی جائے گی مجھے ابھی بھی اس کے ٹائمیز کے اوپر بڑا وہ ہے اپریہنشن ہے کیونکہ مارچ اپریل میں ایکزام ہو رہے ہوتے ہیں مارچ اپریل میں آپ چاہتے ہیں کہ جتنے سارے جو ٹیچرز ان کو فارغ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے ٹیچرز فارغ ہو سکے گئے دوسری بات گورنمنٹ نے یہ کام جو ہے یہ فوج کی ارگنیزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ نے فورٹین پائنٹ فائی بلین روپیز جب وہ تو مختص کر دی ہے اس کے لیے لیکن اس کے ساتھ جب تک سیویل کی آمی کو تو سیکیورٹی کے پیسے ملیں گے باقی چیزیں ہیں جو وہ سیویلین میں آئیں گی ہمارے پاس پانچ جو مردم شماریاں ہوئی ہیں اس میں آپ کے آخری مردم شماری جو ہوتی اس کے پاس جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے وہ نادرہ نے اس کے بعد بنایا ہے اب مردم شماری کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو ڈی جیور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ انسان کو چیک کرتے ہیں اس کی پلیس آف ریزیننس پر اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈی فیکٹو اور ڈی فیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی سینسس ڈیٹا میں پایا جاتا ہے اس کو اس کے حساب سے اس کی فردہ جو گروت ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پروسس ہے جس نے آمی اور سیویل کی مدد سے آگے چلنا ہے کیونکہ سیویلین میں جہاں تک آپ کہتے ہیں اب تیچنگ سٹاف لیں گے ڈپارٹمنٹس کے لوگ لیں گے باقی چیز لیں گے اور ان کو سیکیورٹی فوج پروائیڈ کرے گی کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستان میں جو ساتھ پولیوں کی بھی ایفرٹ کی جاتی ہے جو ایک نوبل کاؤز ہے جو ایک نیک ہے اس میں پولیس سیکیورٹی فرام کرتی ہے اور تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے کیونکہ اس کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی گورنمنٹ میکنگ پر پڑتے ہیں جیسے آپ کو پتہ پاپولیشن ریشوں کے حساب سے آپ کی سیٹیں تقسیم ہوتی ہیں اب آپ کے حلقے بہت بڑے بڑے ہیں آپ کی پاپولیشن بہت پھیل گئی ہے اگر اس وقت آپ نیشنل اسمبلی میں جو آپ کی پرپوشن ہوتی ہے اور جو چھوٹے پروونسس کی جو پرپوشن ہوتی ہے وہ جب بڑے گی تو آپ کی گورنمنٹ اور ایفیکٹیفنیس بڑے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنیس بڑے گی یا وہ بڑے گی ہے کرپشن بڑے گی گزن فرز آپ کو پتہ نہیں کیا چیز بڑے گی ہم پوزیٹیف دیکھیں لیکن دوسری چیز ہے نا بڑے امپورٹنیس بڑے گی وہ ہے نیشنل فائننس کمیشن اور نیشنل فائننس کمیشن کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو یوٹلیٹیز ہوتی ہیں جو فائد ہوتے ہیں وہ آپ پاپولیشن ریشو کے حساب سے پروونسس میں تقسیم کرتے ہیں اور وہ فیڈلل گارمنٹ کرتی ہے تو ایک اچھا سٹیپ ہے ای ویش اٹ کمپلیٹیڈ بلکل یہ بات ڈسائیڈ ہو گئی پھر مزاک تو نہیں بن جائے گا جس طرح اس بار بن گیا تھا کہ جی مارچ میں سینسس ہونا ہے مردم شماری ہونا ہے کانسٹیٹوشنال ٹائم لیمٹ سے کئی گناہ اوپر ہم جا چکے کئی زیادہ کئی سالوں اوپر جا چکے ہیں اس کے باوجود بھی مردم شماری نہیں ہو پائی مارچ میں ایسا تو نہیں ہوگا کوئی نیا بہانہ آجائے بلکل آٹھ سال ڈیلے ہے ہمارا دوزار آٹھ میں ہونی چاہیے تھی ابھی دوزار سولہ ہو گیا اس میں جو اصل کبھی بھی جو اڈنسٹیٹو معاملات وہ کبھی بھی پرابلم نہیں رہے نہ پیسہ پرابلم رہے نہ ٹیچرز کی اویلیبیلٹی پرابلم رہے یہ پرابلم ہمیشہ رہی ہوتی ہے پولیٹیکل ویل کی دوہزار نو دس میں بھی پیپلز پارٹی نے انیشیٹیو لیا پہلے ہاؤسنگ پہلے جو ہاؤسنگ یونٹس کی شماری ان کو کیا جاتا ہے کہ کس علاقے میں کتنے گھر ہیں وہ جب ہاؤسنگ یونٹس کے ریزلٹ آئے تو اس پہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا بریفنگ ہوئی الیکشن کمیشنہ پاکستان کے اندر تو وہاں پہ پی ایم آل این نے بھی شرم مچایا کیونکہ وہ کراچی کے اندر کراچی و ہیدراباد میں وہ بہت زیادہ انکریز دکھا دی گئی تھی لاہور اس شہر میں وہ اس کو کم دکھایا گیا تھا تو پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ کنسیسز نہیں ہو وہ ریزلٹ سارے ساتھوں نے رد کر دیئے اب اگن چلے گے کہا جی اب وہ نہیں جی اس پہ نہیں مانا جاسے ہمارے ساتھ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کوریز دلشاد صاحب بھی موجود ہے کوریز دلشاد صاحب آپ نے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئنگ کیا خابر صاحب اپنا پوائنگ مکمل کر لیں پھر ہم کوریز دلشاد صاحب کی طرف جاتے ہیں اچھا وہ وہ ریجیکٹ ہاؤسنگ یونٹ کے ریزلٹ تو پھر اس کے بعد اب مردم شماری کی طرف نہیں جا سکے اب بھی یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہاؤسنگ یونٹ کے ساتھ ساتھ جو پاپولیشن سینسز وہ بھی ساتھ ہوگا گروں کی دادات بھی ساتھ ہی گنی جائے گی اور لوگ وہاں پہ جتنے ارہے ہیں ان کی بھی ساتھ گنا جائے گا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہونے یا نہیں ہونا مسئلہ یہ ہے کہ فرس پلیس جو چیلنج ہے کیا اس کے ریزلٹ مانے جائیں گے یا نہیں مانے جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جو اسینسز ہونی جا رہی ہے اگلے سال شماریات کیا اس کے ریزلٹ کو بیس بنا کے اگلے الیکشن اس پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے سب سے بڑا معاملہ اب اسی پہ ہوگا اب گورنمنٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹائم تو ہے ایک سال کافی وقت ہے اس میں آپ مردم شماری کروا کہ آپ حلقہ بندیاں بھی کروا سکتے ہیں اب کمر دلشاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے چانسز ہیں کہ اسی مردم شماری کے بیس پہ اگلے الیکشن ہو جائے جی آسولی طور پر وفاقی حکومت نے سپرم کورٹ پاکستان میں جو اپنا کیس بیش کیا وہ بہت ہی غیر سنجیدہ انداز میں انہوں نے اپنے حقائق بیان کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پندرہ مارچ وہ مارچ کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو استاذہ اکرام جو امتحانات لیتے ہیں سکول میں تقریبا چھے ساتھ تاک کے لگ بگ ہیں تو وہ اپنی اویلیبیٹی دے دی سکیں گے ہماری تمام سبائی وہ دوبارہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گی کہ ہمارا ان دنوں میں سکولوں کے بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں بچوں کے امتحانات کو متاثر ہونا بھی ہے بہت بڑا قومی سانہ ہوگا تعلیمی پارٹ اف یو سے دیکھا جائے تو دوسری بڑی بات یہ ہے جیسے آپ نے بہت صحیح بات کہہ دی اپنے ماضی کے تمام پیارات کر دیا ہیں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ اس کا جو وقت جو ہے ہمارا یہ یہ تقریبا دو سال لگتا ہے ہمیشہ جتنی ہماری سینسز ہوئی ہے سیمٹی ون میں ایٹی ون میں اس کے بعد نائنٹی ایٹ میں اس کا تقریبا دو سال کا عرصہ لگتا ہے یہی بڑی اہم بات دو سال کا عرصہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہاں پنجاب میں تو ٹھیک ہے مسئلہ مسائل زیادہ نہیں اٹھیں گے لیکن بروسستان میں کراچی میں بڑے مسائل ہیں بروسستان میں جو ہماری زیادہ ملکی جو عبادی ہاں بہت پڑ گئی ہیں تقریبا تیس پیتیس لاکھ کے لگ زوب میں کلاس ایفلہ میں جمن میں پشین میں یہاں وہ نچی عبادی ہیں جس میں افغان مہاجرین مکی یہاں ایک مسئلہ اٹھے گا کراچی میں تقریبا ستر لاکھ کے لگ بڑھ جو ہیں وہ بھی غیر ریجسٹرڈ لوگ وہاں آباد ہو چکے ہیں ان کا بھی بڑا مسئلہ سامنے پیش آئے گا خیبر پختون خوابہ کمر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا اگلا الیکشن ہم نئی مردم شماری پر کروا پائیں گے یا نہیں کروا پائیں گے سوال یہ ہے آسولی طور پر یہ ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ کی بدنیتی تھی جو انہوں نے بڑا لیڑ شروع کیا خوڑے تین سال ضائع کر دی انہوں نے اس کے ساتھ آج یہ دیکھا جائے تو تقریبا ڈیڑھ سال جو لگے گا تو اگلا الیکشن ہونا تو دو ہزار اٹھارہ پر کانونی طور پر اینی طور پر مردم شماری کے بعد ہی دیلیویٹیشن کے بعد ہونا ہے میرا پرٹیل ہوئی ہے کہ یہ گورنمنٹ الیکشن کو ایسٹرنڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بکارے گی یا دو ہزار اٹھارہ میں انتخابات ہوتے میں نظر نہیں آئیں گے ازار مردم شماری کروائے گی سوال ساکر کامر صاحب دو چیزیں اس میں ہیں جیسے آپ نے فرمایا ایک تو جہاں پہ سنسس ڈیٹا جہاں پہ ہاؤسولڈ ڈیٹا وہ تو گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہے دوسرا نادرہ کا ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس آپ کے پاس اویلیبل ہے اور جو آپ نے کچھی عبادیوں کا اور افغان ماہجین کا کہا اس کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس آویلیبل ہے تو جب آپ آگے پروسید کرتے ہیں جو پرمنٹ ریزیڈنسی ہے وہ جب آگے لے کے چلتی ہے تو اس میں آپ کو ہاؤزنگ ڈیٹا اور سنسلس ڈیٹا دونوں کو آپس میں کوریبوریٹ کرنا پڑے گا میٹ کرنا پڑے گا تو آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اس میں دو سال کا درکار ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی سنسلس پہ نہیں ہو سکتا بلکہ اگلا الیکشن گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کیونکہ پھر اس نے مارک اپرین میں رکھا ہے تو میرا خیال گورنمنٹ کی انٹینشن یہ ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ دوبارہ پرانی ہی حلقہ بندیوں پہ ہو اور پرانے ہی سنسلس پہ ہو کیا یہ اس طرح ہوتا ہے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ تناب چیزیں آپ نے بیان کر دی خواہر صاحب نے بھی یہ پوائنٹ اویو پیش کیا یہ میرا پوائنٹ اویو ہے کہ حکومت کا یہ داتا تک ہے نادرے کے پاس بھی ہے ہے ہمارے سنسلس دیپارٹمنٹ کے پاس بھی ہے دیکھے وہ ڈاٹا اسے طور پر جو فیزیکل جو گھر کر جائیں گے خانہ شماری گے وہ شمار کیا جائے گا وہ ڈاٹا ان کے پاس چیک کرنے کے لیے ہوگا کہ جو ڈاٹا انہوں نے سنسلس پہ جار کیا ہے گھر گھر جا کر وہ ہم سے بیٹھا یا میچ کرتے ہیں وہ ان کے لیے کام آئے گا لیکن سنسلس کمیشن ہے تو جب کام کرنا وہ گھر کر جائیں گے یہ بتائیے گا کہ کیا گورنمنٹ کوئی ایسی پرویجن لے سکتی ہے کہ اپنا ٹائم کو ایکسٹینڈ کر لے دو چار مہینے کے جی سنسلس ابھی چونکہ چل رہی ہے اگلا الیکشن ہم نے نئی سنسلس پہ کروانا ہے لہٰذا گورنمنٹ اپنے ٹائم کو تھوڑا کو دو چار چھے مہینے ایکسٹینڈ کر لے نہیں بلکل کر سکتی ہے آرٹیکل دو سے پتیس کے پیاد ہو کہیں گے کہ جو چونکہ ملک کی اندرہ سنسلس شروع ہو چکتی ہے اور سنسلسلس چونکہ چونکہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے شو میں تینکیو چلیے پانچے مہینے آگے یہ بھی نہیں پتا کہ پندرہ مارچ کی تاریخ رکھی ہے یہ سنسلس ہی نہ آگے ہو جائے اسی چکر کے اندر کے الیکشنز کے الیکشنز ہونے والے ہیں سال میں اور بچوں کے اگزامز ہوں گے تو کیا بچوں کے اگزامز کے دیورنگ یہ خانہ شماری اور مردم شماری دونوں ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور جی آئی ٹی کی بات کریں گے ناظرین جی آئی ٹی پہ جی آئی ٹی بنتی ہے کئی جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور کئی کی نہیں آتی کچھ کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد متنازع ہو کے دوبارہ جی آئی ٹی بنتی ہے اور میں بلدی آس آنے ہے کہ جی آئی ٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی اس کے بعد دوبارہ جی آئی ٹی بنی اور اب اس پہ ایک اور جی آئی ٹی بننے جا رہی ہے رحمان بھولا کی جو تفتیش کرے گی یہ سندھ حکومت کی سیریس نیس نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو خابر صاحب اسے سیریس نیس کہیں یا اسے طول دینے کا ایک اور طریقہ ایک ایسا رویہ جو کہ چیزوں کو آگے لے کر جائے لیگ میں لے کر جائے یہ وہ کہا جائے انیکہ یہ جو مشترکہ تفتیشی ٹیمز بنتی ہیں ابھی تا ان کا ٹریک ریکٹ تو یہی ہے کسی معاملے کو رفا دفا کرنا ہے کسی پہ آپ نے ایکشن نہیں لینا تو آپ ایک جی آئی ٹی بنا دیں کراچی کے اندر سولت مرزا کا بیان آیا جیل سے اس پہ جی آئی ٹی بنی اس کے بعد ازائر بلوچ کی جی آئی ٹی بنی یہ بلدیا فیکٹری کی جس طرح آپ نے بتایا اس پہ بھی ایک جی آئی ٹی بنی اب معاملہ یہ ہے کہ دو ہزار بارہ کے اندر دو سو پچاس لوگ کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اب چار سال ہو گئے ہیں اب ایک سٹیٹ کی حالت دیکھیں یا پروینشل گورنمنٹ کی حالت دیکھیں کہ آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ وہ زندہ ان لوگ کو جلایا کس نے اب یہ جی آئی ٹی بنی ہے اب جی آئی ٹی کا کیا اس کا آپ نے ریزلٹ تو آپ کے آلڈی انویسیگیشن آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب پراسیکیوشن کی طرف جانا تھا بجائے اس کے کہ آپ وہ کوٹ میں جا کے ایویڈنس پیش کرتے آپ نے پھر ایک جی آئی ٹی بنا دیا اب معاملہ یہ ہوگا جس طرح کل ایک ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ ان کے کمر نویس آپ جو ایم کی ایم کے لیڈر ہیں ان کے خلاف کیسز کیا ہیں ملک کے خلاف بغاوت ہنگامہ رائی قتل اقدامے قتل میڈیا کے اوپر حملہ اب یہ بھی کل کیا ہوا ان کو بیس فیلات کے مچل کے جمع گرائے کہ ان کی بھی بیل ہو گئی زمانت ہو گئی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جو ہم بار بار اپنے اس پروگرام میں ایک چیز کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں پراسیکیوشن کدھر ہے اب یہ کرائم ہو گیا آپ کے ساتھ پتہ ہے کہ ایکیوز کون ہے اس کے لیے آپ ایویڈنس آپ کے سامنے ہے اب جو پلیٹیکل گورنمنٹ ہے گورنمنٹ آف ڈا 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 ہے جو سندھ گورنمنٹ ہے اب کوٹ میں جا کے تو اپنے وکالا کو اٹورنی جنرلز کو تو انہوں نے کہنا ہے کہ جاگے کیس لڑو جاگے عدالت کے اندر اب وہ وہی پہ آپ بجائز کہ آپ کیس کو آگے لے کے چلیں آپ جی ایٹی پہ چلے جائیں گی جی ایٹی میں پھر پر پروبلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ جی ایٹی میں آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کچھ فیکٹس ان فیگرز کو تھوڑا سا منپلیٹ کر کے اگر آپ نے کسی لیول کے ساتھ کوئی پولٹیکل چیزیں ہینڈلنے کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ایک اور حبر میں آپ کو دے دوں کیونکہ کل رات کو خبریں چل رہی تھی کہ زرداری صاحب کا واپسی کا پروگرم بن رہا ہے لہٰذا یہ سارے جو معاملات ہوں گے کیونکہ ایک پاور ہے کراچی کے اندر ایز افلے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ اس جی آئی ٹی کا رزلٹ کیا مختلف ہوتا ہے لاہور میں آپ کو نہیں پتا مارل ٹاؤن کی جی آئی ٹی بنی تھی اس کا کیا رزلٹ ہوا ایک کمیشن کی رپورٹ نے کہہ دیا کہ یہ گورنمنٹ بھی مور ہے لیکن جی آئی ٹی نے نہیں نہیں وہ مارل ٹاؤن میں بھی جی آئی ٹی بنی اور جی آئی ٹی کے بعد اس کے بعد آپ نے سارے لوگوں کو ایگزنریٹ کر دیا رانہ سناولہ صاحب بھی واپس آگے پہلے ان کو اتار دیا گیا تھا جی آئی ٹی نے کہا جی نہیں ساپ ستھ رہے ہیں سارے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ سارے جی آئی ٹی ڈراما بازی ہے میری اور آپ کی آنکھوں میں دول ڈولنے کے لئے اچھا اب زرداری صاحب کی واپسی کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں رزلٹ پر صاحب وہ واپس آ رہے ہیں اس سے پہلے ایڈی خواجہ صاحب کی تبدیلی کی باتیں بھی آ رہی ہیں حالکہ ان کے ٹریک ریکرڈ کے اندر کوئی غلط بات نہیں کوئی خراب چیز نہیں کوئی ڈسونسٹی کی بات ان پر نہیں آئی اور جی آئی ٹی بھی بنای جا رہی ہے یعنی کراچی آپریشن کے بارے میں سوال اٹھنے لگ گئے ہیں کیا زرداری صاحب کی واپسی کراچی آپریشن پر بھاری تو نہیں پڑے گی کراچی آپریشن جہاں تک کانڈکٹ ہے وہ تو اپنی طرف سے کانٹنیو کر رہا ہے ابھی بھی انہوں نے کل بھی ایک ہم کی ہم کے گریدر کو اسی چکھر میں گرفتار کی ہے کامران لیکن بات یہ ہے کہ جو کیسز آپ نے پکڑے ہیں وہ فائنل کنکلوجن کی طرف یا کسی نہ کسی پروسیکوشن کی طرف کس طرح جائیں گے وہ تو اس طرح جائیں گے جب آپ کی انٹیروگیشن جب آپ کی پروسیکوشن جب آپ کی تفشیص جائے وہ بہتر طریقے سے اور سائنٹیفک طریقے سے اور کوریابوریٹیف طریقے سے کی جائے گی اب سندھ میں جو حالات ہیں جنرلی نہ صرف یہ کہ ڈپارٹمنٹس کے بڑکے پولس کے جو حالات ہیں اس کو اگر کوئی ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ٹانگ پرچے سے پکڑ کے کھٹی جاتی ہے جیسے بھی اب ایڈی خواجہ کی بات کر رہی ہے اب یہ جے ایٹیز جو بنتی ہیں وہ ہوتی کامپریہنسیو جیسے آپ نے دیکھا حضیر بلائد کی جی ایٹی بنی تو اس کو پولیس والوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھی جس میں جہداری صاحب سے کلوز لوگ جو نزدیک ان کے بیٹھے ہوتے ان کے نام آرہے تھے ان کی اپنی بہن کا نام آرہا تھا اب وہ دبا دی گئی اس کا کچھ پتہ نہیں کہا گیا ڈاکٹر آسیم کا کیس آپ نے دیکھ لیا سولت مردہ کا کیس آپ نے ذکر کیا موڈل ٹاؤن کی جی ایٹی جو بلکل کلاریٹی میں ہے نہ صرف وہ جی ایٹی کلاریٹی میں ہے بلکہ جو نجھفی کی رپورٹ ہے وہ بھی کلاریٹی میں ہے اور اس پہ عزامات اور جو لوگ انوالت جیسے حاور نوکار رانہ صلی اللہ جیسے ان کی پارٹی ان کا بڑا کلیر منشن کی ہے لیکن بات یہ وہ طرف will to prosecute people جیسے میں نے آپ سے بارہ عرص کیا کہ ہمارے ہاں لوگوں کی زندگی کی کاشٹ پہ لوگوں کی جان اور مال کی کاشٹ پہ آپ سیاسی مسئلہتیں کرتے ہیں کیعنی آپ سیاسی کمپرومائزز کرتے ہیں اب یہ جو دو سو پچاس خاندان مر چکے ہیں آج سے ابھی تک آپ کو نہیں پتا چلا کہ کس نے یہ کلیر ہے کہ کس نے آگ لگائی ہے یہ بھی کلیر ہے کہ اس لیہاں یہ بھی کلیر ہے کون کو نلوال تے حماس صدیق کی اور باقی اور ہم کی ہم کی جو شنٹرل لیڈر اور جو لندن میں بیٹھی لیڈرشپ کے حکوم تے یہ بھی پتا ہے کہ کراچی میں کس کس سے بتا لیا جاتا ہے یہ بھی پتا ہے کہ کس طرح بتا لیا جاتا ہے اب یہ تمام چیزیں پڑی نہیں ہے اس میں ان چیزوں کو جب تک آپ کسی کنکلوجن پر نہیں پہنچیں اور کنکلوجن پہ کس طرح پہنچیں گی کنکلوجن پہ اس طرح پہنچیں گی جس طرح گارمنٹ کی اس میں صرف پروینشل گارمنٹ نہیں اس میں فیڈل گارمنٹ کا بھی پریشن آتا ہے جب ان کا نیکسر ان کی ویل ہوگی یہاں دیئے سلانہ واپس آ رہا ہے تو یہ روک لو وہ باہر جا رہا ہے تو یہ یہ بڑا بڑا مزاک ہے میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کے جان و مال سے کھیل کیا جائے ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ کی لیڈرشپ پوری طرح شامل ہے وہ لوگ کو مروانہ غالباً اس قسم کے ابھی آپ نے ہائیلٹ کیا ہے یہ ایشیو کہ کہ لوگ مرتے رہیں ہم شیاسی مسئلے دیکھتے ہیں اسلا کیس جو اسلا کیس جو ابھی تھا کہ ٹرکوں کی حساب سے اسلا پکڑا جاتا ہے اس کو پولیس کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں آیا کہاں سے بھی ہوا سے آگیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو زمین سے اک پڑا ہوا آپ ٹرکوں کی حساب سے آیا مطلب وہ آپ اسلا دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنگ لڑنے جا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے لیکن وہی پولیس کا مرال مدام کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے خلاف تیشنزوں کو سزائے ملیں مجرموں کو سزائے ملیں کنوکشن نہیں ہے ایک جگہ پر بلدیا ایشلی میں آگ لگی تو دوسری جگہ پر گڑانی کا واقعہ بھی وہ اور گڑانی کے واقعہ میں ٹونی سیون افراد میں سے مزدوروں میں سے صرف اور صرف چار لوگوں کو اب تک کمپنسیشن مل پائے جتنے بھی قوانین و زوابت تھے ان کی خلاف ورزی نظر آئی خاور صاحب نہ تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے چیک کر آیا جاتا ہے نہ ہمارے ہمارے گرین بنا ہوئے گڑانی کی طرف نہ چیک کیا جاتا ہے کہ آخر کوئی ایسا مواد تو نہیں جس سے شپی بورا بلو اپ ہو جائے اور صرف چار مزدور یعنی یہ وہ مزدور ہیں جو کہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے خاندان کے لیے پیسے بھیجنے کے لیے گڑانی آئے تھے اتنی دور انیکہ فرسٹ ممبر کو آگ لگتی ہے اس میں ستائیس جانے ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہی بیانات آتے ہیں پرائیمیسٹر کی طرف سے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے وہ رپورٹ پرائیمیسٹر صاحب اپنے آفس میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ نہیں پتہ نہیں چل رہی کہ وہ کیوں نہیں رپورٹ پبلک کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ انانس ہو جاتا ہے کہ اس کی کمپنسیشن جو بڑا آسان طریقہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ میرے اور آپ کے ٹیکسپیرز کی منی ہیں وہ ارام سے کمپنسیشن انانس کر دیں اور وہ کمپنسیشن دینے میں بھی اندازہ کریں کہ صرف چار لوگوں کا بھی مل سکی ہے اب اخبارات میں بھی آ رہا ہے میں نے کچھ لوگوں سے بات ہی وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ گڑانی شپ بریکنگ جو یارڈ ہے جو برمیز ہیں بنگالیز ہیں جو کہ ان کے ایڈنٹیفیکیشن کے مسئلے ہیں لہذا اب ان کو پیسے نہیں دے سکتے وہ اب خاندان جو ہیں وہ بچارے پلٹو دا پوسٹ باغ رہے ہیں آگے پیچھے جان تو ضائع ہو گئی غریب لوگ ہیں اگر ان کو کمپنسیشن مل جائے خدا نہاستہ کسی گھر کے اندر موت ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے اس کا جو باپ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے جو بھی ان کے اس کے وارسین ہیں اب ان کو پیسے دے دیں اب اس پہ بھی جناب یہ لیتلال سے کام لے رہے ہیں پرابلم یہی پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے آگے کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا اب وہاں پہ انہوں نے یہ سیفٹی میکنزمز کیا لی ہیں جب سے آگ اس کا واقعہ ہو گا ہے اس کے بعد کر گیا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو نئے ہلمٹس دے دی ہیں ان کو نئے ان کو آپ نے دے دی ہیں یونیفارم نئے دے دی ہیں بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی کانونی کاروائی کریں لیجسلیشن بل پڑا ہوئے سین اسمبلی کے اندر اس کو آپ پاس نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ مافیاس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اوپر جو بڑے بری الفاظ اسمال کرنے کو دل کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو ان لوگ کا خون چوس رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کیونکہ ان سے آپ پیسے لیتے ہیں کہ آپ بلکو کوئی لیجسلیشن نہیں کریں گے لیجسلیشن کریں گے تو ان کو رائٹ مل جائے گا ان کی جان زائے ہوگی تو وہ گورنمنٹ سے کمپنسیشن لے سکیں گے زبردسی انشورنس کے پیسے لے سکیں گے وہاں پہ جو بڑے بڑے پیٹوں والے جو ٹھیکے دار بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پیٹوں والے جو ٹھیکے دار بیٹھے ہیں ان سے آپ کو پیسے آپ ان کو مجبوری ہوگی لیجسلیشن نہیں کریں گے یہی ہوگا کہ جن کو ہلمٹ پنوا دیں ان کو یونی فارم نیا پناہ دیں اس کے بعد وہاں پہ تھوڑا بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ ارینجمنٹس سامنے نظر آ جائیں گے اس کے بعد وہی پرانی پرانی روٹین پہ چلا جائے گا اجا ویسے یہ ہلمٹ اور یہ یونی فارم وغیرہ ان کو کسی دھماکے سے تو نہیں بچا پائیں گے لیکن گزنفر صاحب آج ایڈنٹیفیکیشن کی بات کریں کہ جی اتنے لوگ ایڈنٹیفائیشن نہیں ہو پا رہے جب یہ لوگ بھرتی کیے گئے تھے تب کوئی میکنیزم کیوں نہیں تھا کیا ایڈنٹیٹی کے ساتھ بھرتی کیے جائیں پتہ ہو مزدور کیا کر رہے ہیں انشورن سے اصل میں گڑانی آپ نے دیکھا نہیں ہے اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو ایک عجیب قسم کی عجیب قسم کی بے ترتیبی اور عجیب قسم کی ہے پیزنڈ نظر آتی ہے میں گڑانی بہت گیا ہوں اور بہت سارے وہاں پہ پانی نہیں ہے پانی جھوڑے آپ وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ آپ انیس سو کوئی دو کی محول میں وہاں پہ آگئے وہ اتنے it's a very big shipping industry breaking industry اور یہ بڑا revenue دیتی ہے لیکن وہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک وہاں پہ آپ کو وہ لوگ ٹھیکے داران اور اوپر والے نوم نظر آتے ہیں جو یہ کام کرے اور ایک نیچے یہ کیڑے میرو اللہ معاف کرے اس طرح کی مخلوق جو لوگ جو مزدور کام کرے اور ان کو ایسے treat کیا جاتا ہے جیسے ذر خرید غلام ہوتے اور ان کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ آپ ذر خرید غلاموں کو بھی اس طرح ہے اور اس کے اندر اتنے revenue ہونے کے باوجود ایک تو یہ sin government اور بلوچستان کی government کے درمیان divided ہے کیونکہ جہاں پہ یہ located ہے یہ بلکل fringes پہ بنتا ہے کچھ بلوچستان government کا ہے کچھ sin government کا ساتھ ہے وہاں پہ کوئی نہ local petronage ہے نہ وہاں پہ آپ کو environmental petronage تو دور کی بات ہے وہاں پہ آپ کو کسی municipal corporation کی petronage نہیں ملے گی لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو اپنے own arrangements کے تحت مختلف shipوں کے ذریعے دہتے ہیں پھر آپ حیران ہوں گی کہ جو ship آتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا حجوم کتنا ہوتا ہے اس کا size کتنا ہوتا ہے اب modern دنیا میں ship کو climb کرنے کے لیے scale کرنے کے لیے بڑی facilities آپ provide کرتے ہیں اب وہاں پہ رسے اور رسوں کی سیڈیا لگی ہوں گی جس کے ذریعے مزدور جو وہ سیڈیو پہ چڑھتے ہیں اب جب بنیادی facilities وہاں پہ موجود نہیں ہیں آپ بات کر رہی ہیں اس سے آگے جانے کی جہاں ان کو لیجسلیشن سے ذریعے پروٹیکشن وہاں تو ignorance کا برا حال ہے یہ بھی ship جو آیا ہے یہ mismanager mismanagement اور ignorance کی بہت بڑی مثال ہے اس کا solution تو ہے یہ اسی طرح چلے گا سواری پہ پابندی لگا دو تو یہ سواری پہ پابندی لگانے والا حصول ہے وہ بہر کوئی دھماکہ ہوتا ہے بہر والے ملک پہ کہتے ہیں جی سواری پہ پابندی لگا دو کراچی اور لال یعنی یہ سیریس نیس نہیں ہے نہ سیریس پروvincial گرمنٹ کی ہے نہ الیکٹر ریپریزنٹیٹیو کی ہے وہاں سے ایک الیکٹر ریپریزنٹیو ہے آپ اس کو بلا کے پوچھیں پروvincial لیول پہ کہ اس نے کتنی برکن کا مسئلہ ہے کسی بلاور بھٹوزدرداری صاحب کے لیکچر سن لیا کریں جمہوریت کے اوپر جمہوریت ہونی چاہیے جمہوریت جو خواہر ہمارے جمہوریت جو لفاظی کا نام ہے ریٹورکس کا نام ہے جمہوریت اٹسل بری نہیں ہے لیکن جمہوریت کی جو امپلیمنٹر ہیں جو سسٹم کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ اس کو ذاتی فائدے کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور جب آپ جمہوریت کو ذاتی فائدے کی استعمال مفاد ہر جگہ وہ ترجی بن جاتا ہے قومی مفاد کے اوپر اور یہ بڑی عام چیز ہے ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہمیں اپنا کاروبار بھی آگے بڑھانا ہے تو اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہوگی گھڑانی میں جب تک لیجسلیشن نہیں ہوگی سیریسنس نظر نہیں آئے تب تک سیچویشن کیسے بہتر ہوگی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے دبائے میں کیا ہے اور دبائے سے کیا پتا چلے گا نازرین دبائے کی بات ہو رہی تھی ایک وعدہ کیا تھا فائنانس منسٹر صاحب نے کہ سویس بینک کے اکاؤنٹ سے پیسہ رہی اس کے وجہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشن اورنیزیشن ہے اورنیزیشن فر اکنومک ڈیویلومنٹ اس کے تحت اب یہ سارے جو ٹیکس ہیونز ہیں پوری دنیا کے اندر اس کو چیک کرنے کے لیے سارا انیشیٹیو دیا گیا ہے اب اس انیشیٹیو کے تحت جتنے بھی انٹرنیشن بینک میں پیسے ہیں ان کو یہ خطوط آنا شروع ہو گیا اور آج کل یہ اقبارات میں سٹوریز آ رہی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پر کسر آیا گیا اور پاکستان اس اپرشنڈی کو یوز کر پائے گا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ بڑی حیران ہوں گی کہ پاکستان اور یوئی کے درمیان ایک ٹریٹی ہے جس کے تحت ہم ان سے انفرمیشن مانگ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے پاکستان یو کا پیسہ ہے اور وہ ہم سے مانگ سکتے ہیں لیکن ہم اس ٹریٹی کو استعمال نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے فائنانس منسٹری میں بیٹھے ہیں یا اوورال ہماری اشرافیہ ہے وہ نہیں چاہتی کہ کالا دن کٹھا کیا دبائی میں ریال اسٹیٹ خرید ہوئی ہے وہ سامنے آئے اب معاملہ یہی کہ آنے والے دنوں کے اندر پتا چلے گا کہ اس کا حل کیا نکلتا ہے چونکہ او ای کہ آپ کے ملک نے فلان فلان لوگوں نے آپ کے ملک کے بچوں نے بھی اتنے پیسے آف شورز کمپنیز میں رکھے ہیں اب اس طرح کی انفرمیشن آئے گی وہ بیستی پروگرام تو ہمارا ہوگا ہی لیکن یہ ہے بہتر یہی ہوگا ہماری حکومت کے لیے کہ اس کو اچھے طریقے سے اس اپورشنڈی کو استعمال کریں اور دبائی سے وہ پاکستان جنہوں نے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے غلط طریقے سے صحیح طریقے سے پاکستان میں جہاں جہاں کہ وہ رہائشی ہیں جہاں کہ وہ سیٹیزن ہیں کیا وہ یہاں پر اپنے اس کمائی کے تناسب سے ٹیکس دیتے نہیں چلے گا جی پیسے اندازہ تو ہے غزنفر صاحب کی کیا ہو نا کیا نہیں ہو نا لیکن اس میں بڑے بڑے نام ہیں زردادی صاحب دبائے میں ہے مشرف صاحب دبائے میں ہیں اور بہت سارے ہمارے اکی وزیروں کے بہت سارے پرابٹی دبائے میں فائنانز منسٹر مالک سیگنیٹری ہیں اب اس کے اندر جہاں تک اس کے اندر جو یوئی میں جو پیسہ آئے گا اس پہ ایک یاد رہے کہ اس پہ کوئی خط بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی ملک سے خط بھی نہیں لیا جا دوسری بات ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ اسمبلی کے اندر قسم کھا بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے کوئی پیسہ باہر نہیں بھیجا اب اس قسم کا کیا ہوگا اس کے دو ٹینجنٹ ہیں ایک ٹینجنٹ ہے جی گورنمنٹل لیول پہ وہ اس کا تعلق ہے آپ کی پولیسی میکنگ سے اور اس کا تعلق ہے جیسے خاور نے کہا نا کیا ان کو پرنٹ کیا جائے گا کیونکہ جہاں تک میرا میری نولیج جو بینک کے رول ہیں اور خاص طور پر جو باہر جو قوانین نافذ ہوتے جیسے آپ سویس بینک میں جائیں تو آپ کسی کی ڈیٹیل نہیں لے سکتے دلکہ دنیا کسی بینک میں جائیں تو گورنمنٹ کے پاس پیسی ہو نہیں کہ وہ ڈیٹیل لے سکے کس آدمی کے کتنے پیسے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب مانی کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں پلاننگ کرنی ہوتی ہے لیکن پلاننگ کمیشن کے اندر ہی جب بھرتیاں آٹ 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 شخص کے experience ہے جی دو سال تین سال آپ نے اس کو بھرتی کر دیا پندرہ سال کی exemption دے دی ایک شخص کا experience دس سال ہے آپ نے پانک سال کی exemption آپ نکال سکتی ہیں جہاں پہ merit کبھی بھرتیاں ہوئی نہیں جب پریزنٹ گورنمنٹ آئی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ بہت بڑے اشتہار دیا گئے تھے نواز شریف صاحب نے کمیٹ کیا تقریر میں کہ میریٹ پہ بھرتیا کرے وہ اشتہار آئے اشتہاروں کا پیسز آیا ہوگیا کوئی اس کے بعد آگے پروسیزن یہ جو پلاننگ کمیشن ہے جو اتنی ایمپورٹن نرف سینٹر ہے آپ کا ایس پہ دو بڑی ایمپورٹن پوست جیسے چیف اکانومیس وہاں پہ ایک شخص کو برتی کیا گیا اس کا تینیور مکمل ہو گیا اس کو کہا گیا ابھی تک اس کا تینیور مکمل اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی وہ ایکسٹینشن بھی آگست مکمل ہو گئی ابھی تک اس پہ کچھ نہیں کیا گیا اس کے اوپر آپ پہ سپیشل پرویشن دی گئی کیوں دی گئی اس لیے ممبر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ تارا جو پہلے میں نے آپ تک کیا وہ ایک پی ایم ایلن کے لیڈر ہیں جو کے پی پی میں ہوتے ہیں وہ ان کا بیٹا تھا ان کو فریز کرنا اب یہ چیزیں پلاننگ کمیشن میں ٹوٹل ذمہ داری ہے پوری چیزوں کو پلان کرنے کی گارمنٹ کا نف سنٹر اب حکومت کو بھی چاہیے اب آپ کو سمجھ رہی ہے کہ پلاننگ کیوں گر بڑ اور یہ ہی تو چیزیں ساری چیزیں سامنے آگے خابر صاحب وہ پلاننگ کمیشن کی اور تقروریاں ہونی ہیں اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے پورے پورے رولز فالو کیا جائیں گے ایسے ہی پولو کیا جائیں گے جیسے ابھی کر رہے ہیں پچھلے دن میں نے ایک سٹوری کی تو مجھے نے کہا تھا کہ تم تو اس ملک کے ساتھ ہی سنسیر نہیں ہو آپ یہ کیسی بات کر سکتے ہو سٹوری یہ تھی سی پیک پہ کچھ ہداروں کے کنسرم تھے کہ اس کو اتھورٹی بنا دیا جائے تاکہ سارے جو سٹیک ہولڈر ملکے کام میں وہ ہی کہ رہا کہ پلانی کمیشن کے اندر دو آپ نے بتائی جو ریکورمنٹ ہوئی ہیں اس میں افسار عالم صاحب کا ہوا ایک ایڈویزمنٹ ہوئی پہلے پتا چلا کہ ماسٹر لیول کی بیسک ریکوارمنٹ ہے لیکن جب پتا چلا کہ گری 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 یہاں پہ بھی اگر آپ کسی کو رکھ نا تھا پہلے ایڈوٹائیز ہی ایسا نہ کریں کہ پندرہ سال کا ایکسپریئنس ہے اگر ماشاءاللہ پروفیسر کے نام سے جانے جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ پلانی اچھے طریقے سے جلائیں لیکن یہ بات ضرور ہے جو بگیر صاحب نے بات کی جو سی پیک کی اوپر جو کنفیوئنس ساری چل رہی ہے نا کے پی میں جائیں گے وہاں پہ ان کو اور منجن بیچیں گے وہاں پہ بلوچستان میں جائیں گے تو اور منجن بیچیں گے نیشنل سمبلی میں آکر یہ سارے پولیٹیشن ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا یہ روٹ ہے یہ ایکنومک زون بنیں گے یہ انڈسری لگے گی یہاں پہ آتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں جی چلیے معاملات اور بھی بڑے ہیں اور معاملات ایسے ہیں کہ پنجاب کی سنت خطرے میں کیوں کیونکہ گیس اور بجلی کی فراہمی اور زیادہ اس کے پرائیسز ہونا اس کا تیرف بہت زیادہ ہونا یہ سنت کو ڈیمیج کر رہے ہیں غزنفر صاحب فیصلہ آباد کی سنت گجرہ والا کی سنت سے جانی مانی سنت لیکن آپ افیکٹ ہو رہی ہیں آپ یہ تو آج سے پیچھے سے آپ چیک کر لیں جب سے آپ کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے اور اس میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے اس سے آپ کی پیپر ملے بند ہو گئی آپ لاز دیکھ سو کے قریب بند ہو جائیں گی اس لیے کہ آپ کو دیفرنشل کا سترہ سونٹی بلین کے قریب بن رہے پھر آپ کہتے ہمارے ہمیں جو گیارہ روپے کے ساتھ روپے کے ساتھ روپے جب بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ جائیں نا پیچھے اس سے تھوڑا پیچھے جائیں جنرل پرویز مشارف کے زمانے میں جائیں تو آپ کو یاد ہے کہ اس پر ویو ٹیو سٹینڈرز آئے تھے اور یہ پتہ چلا تھا کہ اوپن کوٹا جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی کوٹا امپوس ہو جائے گا اس مستقبل کو دیکھنے کی پلاننگ کی پلاننگ کی ہے بلکہ میں تو ابھی یہ کہوں گا کہ پچھلی حکومت نے تو بلکل سمام انڈسٹری کو بند کر دیا تھا اس حکومت کے آنے کے بعد کچھ گیس اور ملنی ضرور شروع ہوئی ہے لیکن وہ کر رہے ہیں کہ ریٹ اتنا زیاد ہے ہماری دنیا پوری میں آپ سبسیڈی پروائی کرتے ہیں سوچنا چاہیے اس بات پہ ہسی آ رہی ہے کہ بار بار وعدے کیے گئے تھے ہم آئیں گے تو پنجاب کی بات آتی ہے خاور صاحب پنجاب فود آتی کی آئیش نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا بہت چھاپے وغیرہ کل پر خبریں چھپ رہی ہیں ہمارے بیجی مین ہوتل سے نام تو نہیں لے سکتے پھر کئی نوٹس پہ جوا دیں گے آپ نے ایسے کھا ہمیں بدنام کیا خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کھانا پک جاتا اس کو رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ٹائم گزرنے کے ساتھ جب ٹھیک ہے جی بعد میں لوگوں کو کھلا دیں انفرشنلی یہی ہے کہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں اور یہ ہمارا کولو فیل کا تضاد ہے کہ خدا کے واسے لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کرو پیسے دے لوگوں نے کھانا کھانا دے دو ایکسپائر فود نہ دو یہی معاملہ چل سلامباد کتنا چھوٹا سا شہر ہے آپ سلامباد آتی ہیں پندر منٹ کے اندر سلامباد میں ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھی اس ہم لوگ آئیشہ ممتاز صاحبہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے کہ دبانگ خاتون کے نام سے مشہور تھی وہ زیادہ کام تو نہیں کرنے لگی تھی غزن فرس صاحب میرا خیال ہے وہ زیادہ کام تو نہیں کچھ ایسی جگہوں پہ جانے لگی تھی جہاں پہ جلتے بہت سارے کو چیک نہ کیا جائے آئیشہ ممتاز وہاں پہ کہی تو یہ تھی جو وجہ آتے پہ لیکن آپ کو بات ہے نا کہ ہمارے ہاں مطلب جو پروٹیکٹیڈ لوگ ہیں جو مقصوص لوگ ہیں ان سے تو آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے نا اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے برابر ہوتی میں سے نہیں کہتا ہوں برگیڈر صاحب جس کل ہم نے سٹوری کی تھے ان کے کھانے کے لیے تو آپ کو پتہ سپیشل بل چلے جاتے ہیں پانچ ہزار پانسو صاحب کھانم امان تھوڑی ہے پانچ ہزار پانسو نہیں وہ اگر مری مری جا میں آپ کو میں آپ کو ایک بڑی بڑی انٹرسنگ سٹوری بتاتا ہوں کہ پرائم مری سٹر اور پریزیڈنسی میں بلکل تھوڑا سا فاصلہ ہے تو پرائم مری سٹر صاحب ایک دفعہ پریزیڈنسی گئے تو وہاں پہ کو کافی پساند نہیں آئی آپ کو ہوتا یہ کہ جب بھی پریزیڈنسی سٹر پریزیڈنسی میٹی کرنے جاتے تو پورے پورا پیرا فرنیلیا موو کیا جاتا کہ وہاں پہ پرائم سٹر ساتھ کافی چائے ککیز کھانا پینا ملے گا وہ اپنے برچی پر پر اپنی پساند کے لوگ بنا کے درمیان آپ کہتے اپنے معاملات میں وہ بلکل ٹھیک ٹھا گئے وہ مری جاتے ہیں تو پیچھے ہلی کھانا لوگ کے جا رہا ہوتا ہے وہ جب پاکستان سٹر کھلیے کچھ کھلیے 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 بیاد وزیراعظم صاحب کھانے کی شکایت کر دی تھی کام کچھ اور کرنے گئے لیکن اگر کھانے کھانے شاکین ہے کھانا کھولیٹی کا مل رہا ہے اور اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہوتا تو اسے ذاتی وجوہات کی بنا پر سائیڈ برنی ہونا چاہیے ہمارے موسیقی